جے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیلو فرینڈ میرا ناکو عفید و سیر میں تمام دوستوں کو آج کے لائف سیشن میں ملکم کرتا ہوں مید رکھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرینڈ آج سترہ اکتوبر ہے اور تمام دوستوں کو گھڑ مانے سب خیر امیت رکھتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو فرینڈ آج میگ کا دوسرا دن ہے اور کال آپ نے دیکھا کہ مارکٹ کس طرح مروف کی پل بیک اس نے کیا اور حال اچھا پل بیک تھا آپ دیکھنے کے جو ہے پتیسے لے کے اور حال جو ہے تقریباً اس نے جو پل بیک کیا ہے سات آٹھ کا کیا ہے تو اچھی بڑی مومنٹ آپ کو دو دو سو کلاس کی امو بیلی پیپ کی تو اچھا پل بیک ملا اور اس کے بعد پرائس واپس گئی جو ہم نے اپنے طاعتا تھا کہ نیچے سے بائے ہوا اور بائے ہوا اچھا اچھی مارکٹ جو ہے بائے ہی آپ نے دیکھا ہے ایک سو بیس پیپ جو ہے نیچے سے اوپر اس سے بلکہ اوپر زیادہ جو ہے مو کوئی تقریباً آہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو بیس پیس پیس سے زیادہ جو ہے مو نے کیا مو کیا مارکٹ نے پل بیک کیا آہ تو آورال آج بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ایسے پہلے کہ سٹارٹ کریں آہ تمام ہماری تمام ویڈیو تمام انیلسز ایفیشنل ہے لہٰذا آپ اپنی منی مینج میں رسک کروار کو دیکھتے ہوئے پراپرسی کریں تاکہ اس فیڈ میں آپ اچھا کما سکے اور لانگ ٹرم رہ سکے تو چلے فرینٹ ڈسکس کرتے ہیں آہ اگر آپ نے ہمارا بھی تک آہ جو آہ جو بی ای پی گروپ ہے جس میں ہم سگنل چارٹ ڈیلی بیچتے ہیں اس کو جائن نہیں کیا تو بلکل فری ہے نیچے ڈسکرپشن میں رنکھیں اس سے آپ اپنا جائن کریں اور ہماری ٹیم کو دی گیا وٹسپ نمبر پر رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ کو جائن کرنا ہے جہاں پہ ڈیلی چارٹ ہم دیکھتے ہیں جی فرینٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے ایسے پہلے کہ ہم سٹارٹ کے آج ہم نیوز کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوٹے والا دن ہے اور اکتوبر سترہ ڈیٹ ہے ڈیر بجے ایک نیوز ہی آج اس کا پیکٹ نہیں ہوا دو بج کے ڈالیس منٹ پہ ابھی جو ہے تھوڑی دیر بار سی پی آئی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوز لیٹ کا ڈاٹ ہے اور ساڑھے پانچ مجھے مارٹنگ میں ملوٹری پلیسی ہے منٹس ہے اور اس کے علاوہ ڈیارہ بجے دیکھے دن کے ٹیم تو ایک ہائی پیکٹ کی نیوز ہے تو مجھے دن کے ایک میڈیم پیٹ کی نیوز ہے ساڑھے پانچ بجے آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا چار ہائی پیکٹ کی نیوز ہے جو آج کے جو پیر ہے بڑی مومنٹ بستی ہے اس میں اپر ادے صحت تماما کہ آپ کو مومنٹ آپ دیکھنے کو مل سکتی ہے پانچ سیم ٹائم میں ساڑھے پانچ بجے دو ہائی پیٹ کی جو ہے ڈالر کی نیوز ہے اور سب آچھے منٹس ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں شب کو ایک اور میڈی پیٹ کی ڈالر کی نیوز ہے تو آمار آل آج جو ہمارے پاس زیادہ زیادہ میر نیوز ہے وہ ہے جناب نیوزی لینڈ اسٹریلیا ہے اور پاؤٹ ہے اور اس کے والدہ وہاں کیڈ ہے جس کے بڑے ڈاٹے ہیں اگرچہ یہ اس ڈالر میں دو ڈاٹے ہیں لیکن بہت زیادہ اہم ڈاٹے نہیں ہیں لیکن ہاں یہ پیٹ کے تو آمار آل جی ڈسکس کرتے ہیں آج کے ایچ فور کے حساب سے کیونکہ مارکٹ زیادہ موقع ہوئی ہے تو ایچ فور میں ہی تھوڑا سا اس کا آئی ڈیا لگے گا چھوٹے ٹرین میں ہم آپ کو چارٹ بھیجتے ہیں ایچ ون میں تاکہ آپ کو کلوز ہو کے آپ اسی پرائس کو دیکھ سکیں اپنی ٹیٹ کو کر سکیں آہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے پل بیک جتن ہونا چاہیے تھا یہاں سے اترا پل بیک تو نہیں ہوا تھوٹا سا پل بیک ہوا لیکن آورال پل بیک ہوا اور آپ چاہ رہے پل بیک تھوڑا سا ہو آہ تاکہ آپ کو آہ نیچے سے ٹریڈ ملے تو آپ کلی زیادہ پاور فل ہو تو اوہرال دیکھا جائے تھا تھا ٹرٹی ایٹ پوائٹ آہ ٹو کا جو لیول تھا ہمارے پاس اس پہ پرائس آئی اور اس کے بعد پل بیک کیا آہ فیفٹی سیسٹی ون پر ایٹ تک لیول تک پرائس آتی تو اور بات ہی آہ لیکن وہاں تک پرائس آئی نہیں ہے آہ تو اوہرال آہ آج پل بیک ہمیں جوٹا سیٹ مل گیا تو اس میں ہی آپ دیکھ رہے کہ اس کو تھوڑی سے پاور مل گی پرائس آئی اوپر گئی ہے تو اوہرال ہمارے پاس جو فرس لیول ہے پل بیک کا پل بیک پر بائے کریں گی سیل نہیں کریں گی انیسو آٹھ کا لیول ہے جو فرسٹ ہے جو آرڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ برس ہوئی ہے اور سیکر لیول اگر کسی وجہ سے اس جگہ سے دیچے پل بیک کرتے آتی ہے تو پھر یہاں سے لے کے یہاں تک آپ وہ آئی ڈی ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا اچھا لیول نہیں ہے تو وہ لیول پھر اٹھارہ سو اسی کا ہی لیول ہے تقریبا تو وہاں تک پرائس آ سکتی ہے اور یہاں سے پہ دوبارہ مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پروپر ایک سوئنگ ہوگا تو ہمارے پاس کونٹ سے اچھے دو لیول ہے جی آج ایک اٹھارہ سو اسی کا ہے اور دوسرا ہمارے پاس اینڈی سو تقریبا آٹھ کا لیول ہے تو یہ آرڈی ریٹیسٹ ہو چکا ہے وہی اگر یہاں سے پرائس جا کے پاس جاتی ہے تو سمجھے یہ آپ کے پاس ڈبل ڈبل بوٹم پھر آپ کو ملے گا ایک اچھا لیول اور مارکیٹ اسی طرح مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے فرسٹ ہمارے پھر یہ جو یہ ہے ٹارگٹ یہ ہے سیکنڈ ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اچھی جگہ سے انٹریٹ کرنی ہے تو ہمیں اچھے لیول کو بھی دیکھ رہا ہے آگے آ جاتے ہیں یورو ورسل یو ایس ٹی یورو ورسل یو ایس ٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ سیل کا سٹ اپ تھا یہ پائے کا سٹ اپ ہے یہاں سے پرائس پل بیک ہوئی لیکن سیونٹی ایٹ پوائنٹ سے بھی ایتھیں کہ زیادہ کا لیول مجھے لگ رہا ہے یہ اوڑا لگ رہا بھی دیکھیں یہاں سے تو جتنی مارکیٹ رویس ہوئی ہے تو بلکل آپ سیونٹی ایٹ پوائنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ نے ایرو ورسل پورا لیا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سیچویشن کیا بن سکتی ہے ایک سیچویشن تو یہ ہے یہاں سے اپنا جو ہے اوپر سے ٹرینڈ نے لگائے تو یہ ایک اچھا پل بیگ ہے جو وہاں سے پرائس دبارہ نیچے آ رہی ہے اور یہاں سے اگر دبارہ آتی ہے نیچے تو دن فیر ہم کہیں گے اس چھوٹے سے سونگ کے اندر ایک چھوٹا سونگ ہے لیکن اگر اسی ایری کو جو ہے اوپر نکلتی ہے تو اوپر نکلنے کے بعد پول بیک کرتی ہے تو یہ ہمارکیٹ اس طرح موک کر سکتی ہے اور ہم اس طریقے سے اپنی ٹرینڈ کو لیں گے تو یہ دونوں ایریہ ہمارے پاس دونوں چہبائیوں اہم ہیں اگر نیچے سیٹ اپ اپناتی ہے تو ہم نیچے کا سیٹ اپ دیکھیں گے اگر اوپر جو کلوز ہوتی ہے میرا اوپر کا سیٹ اپ دیکھیں گے ابھی نیکس دیکھتے ہیں جناب سے وہی پونڈ میں سیچوشن ہے تو پونڈ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے یہاں سے لے کے امپلس میں دی ہے اور یہ ایک کریکٹر میں دی ہے اور ابھی مارکیٹ دبارہ اوپر کو رمہ دمہ ہو سکتی ہے تو اوورال ہم اس کو دیکھیں ہے اس کی بھی فابر کھلو آکے دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پورا آپ کے سامنے سیمٹی ایٹ پوائنٹ کے اوپر جو ایریا ہے اور میٹ کا ایریا بہتاک اس نے جو ہے یہ سیمٹی ایٹ ہے اور یہ ہمارے پاس سیسٹی ون کا ایریا تو میٹ میں آکے اس نے جو ایک اچھی پول بیک دی ہے اور مارکیٹ ابھی اوپر ہے اور ابھی ایک صورت ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے ایسی ایریا کا ون پوائنٹ ڈیور ڈیورو سکس کا ایریا ہے اور پار پاس کے نیچے آتی ہے تو وہ یہاں تک آپ کو مل سکتی ہے لیکن اگر اس کو کراس کر کے ایسی ایری اوپر جاتی ہے پول بیک کرتی ہے تو یہ سارا پول بیک کا یہاں پہ ہمارا مین ہوگا جو ہم فاکس کر رہی ہیں جو پول بیک نہیں ہوتا تمہارا کی فیر نیچے ہی ہوگی ابھی آجاتے ہیں ٹرو ڈائل ٹرو ڈائل جو جو ہے وہ سیچویشن یہ بنی ہوئی یہ فرنک کا یہ دیکھیں اس نے ٹیور پوٹم لگایا ہے ٹیور پوٹم لگانے کے بعد اس ایری کو نیک لائنٹ بنا کے جو تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایری ہے ایٹی سکس ون پوٹی ایک کا ایریہ تو دبارہ ری ٹیسٹ بھی کر لیا ہے اور پرائس ابھی دبارہ اوپر جا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح مارکٹ مووکہ اوپر سکتی ہے تو یہ ایک مارے پاس کہہ سکتے ہیں کہ آئل کا ایک اچھا لیول ہے جو یہاں سے اگر آپ کو جو سیٹ اپ پر ٹرین ملتی ہے تو آپ کے لیے زیادہ سیف بھی ہوگی اور مکٹوں بھی ہوگی ابھی آجاتے ہیں یو ایس تھرٹی یو ایس تھرٹی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ مارکٹ اس طرح بن چل رہی ہے اور یہ مارکٹ اچھی جو سپورٹ لیول ہے پہلے دیسن لیول مارکٹ اس طرح لیول بنا پرائس یہاں پہ اس طرح گئی اور یہاں سے پرائس کر رہی ہو یہ علاوہ تیتیس چھے چپن کا لیول ہے مارکٹ اس طریقہ وہ کرتے ہیں اوپر جا سکتی ہے بی بی ایچ پور میں ہے اور یو ایس ہنڈر کی بات کرلیں تو سیم وہی پوزیشن ہے یہ مارپاس ایک لیول ہے اچھا چودہ تراندویں کا لیول ہے اور یہ آپ دیکھیں گے ڈوٹ بوٹم بنا ٹپل بوٹم بنانے کا مارکٹ جا سکتی ہے اوپر گئی اس بی ٹی سی کے بات کرلیں بی ٹی سی نے ایک لانگ جو ہے رائٹ دی ہے ملکل دی رات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک لیول ہے ستائیس ساتھ سو تکپن کا لیول اس پہ پرائس کافی اوپر جانے کے بعد اس نے اسی طریقے سے ریٹیسمنٹ کی ہے بڑی ریٹیسمنٹ کی ہے تو اس نے جو ہائی پوائنٹ آیا تقریبا تھری تالن کے پاس پاس والا آئیریہ ہے تو ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ اس ایریے سے اوپر اوپر جو جو ستائیس ساتھ تہتر کا لیول ہے اس سے اوپر اوپر ہم اپنی بائے سٹارٹ کریں گے جب تک ایسی ایریہ مکروس نہیں کرتے ہی مر پاس بائے کا سیٹ اپ موجود ہے ابھی نیکسٹ ہے جی اسٹی جے پی وائی اسٹی جے پی وائی کو اوپرال ہم دیکھتے ہیں تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مر پاس ایریہ ہے اور یہ ایریہ اور فورٹی نائٹ پنٹ تھٹی ٹو کا ایریہ ہے اور پرائیس اس طرح موو ہو رہی ہے اس طرح چھوٹ چھوٹے سونگ بنا رہی ہے تو پرائیس اس کے ایریہ پور اوپر ہم پائے گا سیٹ اپ دیکھیں گے لیکن اگر پرائیس اس سے نیچے جاتی ہے اسے ایریے سے تو دین پھر ہم ایک لمبی ایک کینٹل کا ویٹ کریں گے جیسے یہ سیٹ اپ بنے گا اس طرح نیچے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایریہ بھی ہمارے پاس ایک سینٹر پوائنٹ ہے یہ اس کا اہم ہے اس کے اوپر بائے کا ہوگا ہے نیچے سیل کا دیکھیں گے اوبرال دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیکسی ہے ڈیکسی کا ڈیکسی کا ڈیکس ٹو سکس پوائنٹ جو ہے ڈیکس ٹو کا ایریہ ہے پرائیس اس سے نیچے آپ دیکھ رہے گے پرائیس بھی اور ہمارا پرائیس یہاں تک آ سکتی ہے اس طرح آپ کو نیچے کا سیٹ اپ یہاں سے مل سکتے ہیں اس ایریے سے ایریے سے نیچے نیچے سیل ہے اور اوپر اگر جاتی ہوئے بائے کا ہم سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں اب ہی آ جاتی ہیں جی اس ٹیلی او ایس ٹی اس ٹیلی او ایس ٹی اے دیکھنے بڑی 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 جو ہے اس نے یہ ایک سیٹ اپ تھا جو ریکوٹ ہو کے نیچے آیا اور ابھی یہ مارپاس لیون ہے جناب زیرو پانڈ سکس تری سیون ون کا ایریہ ہے اس سے ہم نیچے نیچے جو ہے وہ سیل دیکھیں گے اس طریقے سے پرنچ نیچے جا سکتی ہے اگر اوپر جاتی ہے تو پھر ہم ویٹ کریں گے اچھے پل بیک کا تاکہ ہمیں اچھا سیٹ اپ ملے ابھی نیو زی لینڈ کے بات کر لیتے ہیں نیو زی لینڈ کے پاس بھی یہ ایک اچھا سیٹ اپ ہے 0.5927 کا ایریہ ہے یہاں پہ اس سے نیچے نیچے ہم سیل کا سیٹ اپ دیکھیں گے اگر پرائیس اوپر جاتی ہے تو سیکنڈ لیول بھی یہ ہے 0.59600 یہ بھی یہ سیل کا ہی ایریہ ہے بہتہ اس ایریہ سے اوپر جاتی ہے پل بیک کرتی ہے تو پھر ہم بائے کا سیٹ اپ دیکھیں گے ادھر وائز دونوں جگہ پہ ہمیں سیل اگر ملتی ہے تو بارے لیے زیادہ اچھا ہے اس کے بات کر لیتے ہیں یہ بھی سیل کا سیٹ اپ بنا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں 1.3631 کا ایریہ ہے پرائیس اس مووو ہو رہی ہے اور یہاں سے دوبارہ آپ کو نیچے کا جو ہے سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں وہ مل سکتا ہے یہ ایریہ مہر پاس آ چھتیس کھتیس کا ایریہ ایک اہم ایریہ ہے اب بارڈ جی پی آئی کے بات کریں تو یہ مہر پاس ابھی بائے کا سیٹ اپ بنا ہوئے ہے 182.1 ڈبل سیس کا ایریہ سے اوپر اوپر آپ بائے دیکھ سکتے ہیں ان سے اگر نیچے جاتی ہے تو پہ تو بتا ہم سیل دیکھیں گے اور بیٹ کریں گے اچھے ایریہ کا تو یہ تو فرینڈ ایچ فور میں آہ کیونکہ آج کل بارکٹ زیادہ موو ہو رہی ہے زیادہ فانٹرمنٹل ہی جو ہے وہ کر رہی ہے تو ہمیں اس لیے تھوڑا سا بڑے ٹائپ فریم میں آ کے ہمیں اس چیزوں کو دیکھنا پڑا ہے تاکہ ہم اچھی ٹیل لے سکیں اور ڈاک ٹاؤں بیسے فیلڈ میں رہ سکیں تو یہ تھی فرینڈ آج کے ایچ فور میں خیال کریں گے ہمارا ایک سکائی ورڈس اپ کا چینل بھی ہے بلکہ فری ہے آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ بھی آپ پاس آیا کریں گے جو آپ کے لیے ہلفل ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وی اے پی ہے بروپ ہے آپ نیچے دیئے گے آپ ہمارے جو بروکر کے لنکے ہیں اس میں کسی بھی ایک بروکر میں ایک آنٹ بنائیں جو آپ کو کنٹری کے ساتھ آپ سے بہتر لگتا ہے اور بازر کرنے کے بعد جو بھی آپ کا ایک اور نمبر ہوگا ہمارے ٹیم کو بتائیں یہ بلکل فری ہے آپ کو بلکل کوئی فیس نہیں رہی نہیں آپ فری میں جان کر سکتے ہیں جہاں ڈیلی بیسز پہ آپ کو اچھی سٹڈی ایمیل سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیں بہت شکریہ